موسیقی 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 اس کو پھر سے دھک کر پکنکنی رکھ دینا ہے ہمارا رمضانوں میں سہری میں سب کا فیورٹی یہاں پر بنے گا روح افزا دخ بھلنگا ڈال کر اس میں دودھ کے ساتھ تو ویسے تو ہمارے گھر میں دودھ پانی پھیٹ کر پیا جاتا ہے کہ روزے میں اچھا رہتا ہے میں دیکھو ٹھنڈا رکھتا ہے لیکن میرے ہزبینڈ کو روح افزا کے ساتھ دخ بھلنگا پسند ہے تو پھر میں ان کے لئے اسی طرح سے بناتی ہوں اب جو یہاں پر دیکھیں سالن ہمارا اچھے سپک گیا ہے تو اب ہم اسے اچھے سے ایک بار میکس کریں گے اور اب ہم اس میں تھوڑی سی فریش ملائی شامل کریں گے فریش ملائی یہ بھی میلے دودھ پر سے اتاری تھی وہ اس پہ شامل کر دی ہے اور اچھے سے میکس کرنا ہے اور پھر اس میں ہری مرچے شامل کرنی ہے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور ڈھک کر دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کی نیو مزیدار سی ہماری بلیک پیپر کڑائی ہو گئی اور اب یہاں پر میں دہی جمانے کی نیو رکھ دوں گی تو ایک کپ میں نے نیم گرم دودھ لیا ہے اور اس میں ایک چمچہ بھر کر دہی ڈال کر رکھ دوں گی تو یہ میری سہری میں میں جمانے کی نیو رکھوں گے تو افتاری میں کام آ جائے گی اور اسی طرح سے افتاری میں جمانے رکھوں گی تو سہری میں کام آئے گی تو اب یہاں پر مزیدار سی کڑک دودھ پتی چائم بن رہی ہے اور ساتھ میں میں نے سالن بھی جو ہے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس طرح سے پھر میں کام ساتھ کے ساتھ کرتی چلی جاتی ہوں تاکہ جو ہے صبح سہری میں آپ لوگ کو پتا ہے ٹائم کم ہوتا ہے تو جلدی جلدی سارے سے کام ہو جائیں اور اب یہاں پر بن رہے ہیں پراتھے تو اب یہاں پر چائے بھی جو ہے ریڈی ہو گئی تھی تو پھر میں چائے بھی تھرماؤس میں ڈال کر رکھ لوں گی کیونکہ جب تک ہم سہری کریں گے تب تک جو ہے چائے جو ہے ہماری گرم رہی گی اور پھر مجھے دوبارہ سے جو ہے چائے لینے جانانا پڑے گا اور جلدی جلدی سپیڈ میں پراتھے بنا رہی تھی اور ٹائم جو ہے صبح چار بج کے دس منٹ ہو گئے تھے ویسے تو ابھی کافی ٹائم تھا جو ہے سہری میں لیکن جو ہے میں نے سوچا جلدی سے کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اور یہاں پر میرا جو ہے جگ جو ہے ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں نے جگ بھی چینج کر لیا اور مارشاللہ سے یہاں سہری جو ہے تیار ہو گئی تھی ہم نے سہری کر لی تھی اور اب میں نے یہاں پر اپنا کچن بھی کلین کر لیا تھا تو کچن میں جو ہے ہاتھ کے ہاتھ لازمی کلین کرتی ہوں کونٹر ٹاپ وغیرہ سب کلین کر دیتی ہوں اور یہ دہی جو ہے صبح پھر میں جو ہے فریج میں لگ دوں گی اور شام افتاری میں کام آ جائے گی اور پھر نماز کی ادائیگی کریں گے اور نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد میں جو ہے قرآن پاک پڑھ لوں گی تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مجھے صبح جو ہے فجر کا اور ظہر کا ٹائم صحیح رہتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں نا ٹائمنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور صحیح سے جو ہے قرآن پاک پڑھ لیا جاتا ہے اور جو ہے پیسے تو پھر کسی بھی ٹائم جو ہے ٹائم مل جاتا ہے تو میں پڑھ لیتی ہوں لیکن جو ہے صبح فجر اور سہری کا ٹائم مجھے صحیح لگتا ہے تو بس جی یہ تھی میری سہری کی ریٹین تو کیسے لگی ضرور بتائے گا دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں اور میرے نیو سبسکرائب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ لوگ آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اپنا خیال رکھئے گا ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ